ایک تحقیق کے مطابق 13% لوگوں میں وٹامین ڈی کی کمی لازمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ہیلڈی اور اچھی لائف نہیں گزار سکتے اگر میں کر سکتی ہوں اتنی مجبور السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب ٹیک ٹاک ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور صدا شاد رہیں ایک صحت مند زندگی ایک تندرست زندگی اور ایک اچھی زندگی ہر انسان کا خواب ہوتی ہے ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے ایک صحت مند زندگی گزارے جس میں لتھارجک نہ ہو جس میں ڈپریشن نہ ہو جس میں پریشانی نہ ہو جس میں پرابلم نہ ہو یہ ایسی زندگی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے بساہر ہم صحت مند ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں ٹیک ٹاک ہوتے ہیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے فیلنگز بہت ڈاؤن ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں لتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہیں پین ہو رہی ہوتی ہے کہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے بظاہر ایسے نہ سمجھ آنے والی کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے اندر سے ہمیں ہیلڈی نہیں رکھ رہی ہوتی جس کی وجہ سے ہم زندگی کو بلکل ہیلڈی اور صحت مند نہیں گزار پاتے ہیں تو اس کی وجہ میر آج آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتی ہے اور یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر سو میں سے تیرہ لوگوں کو وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے وہ زندگی کو ہیلڈی طریقے سے یا پھر خوشباش طریقے سے نہیں گزارتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ہیلڈی اور نارمل نہیں گزار سکتے اب وائٹامین ڈی کی کمی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اس کے علامات کے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ وائٹامین ڈی ہے کیا وائٹامین ڈی ایک نہایت اہم ویٹامین ہے جو جسمانی افعال کی بہتر کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہڈیوں کو صحت مند کرنے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے جسم میں وائٹامین کی خاص مقدار متوازن طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے وائٹامین ڈی کی کمی کی علامات دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی کمی کی واقعہ ہونے کے بعد ہڈیوں سمیت بہت سے بیماریوں کی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اگر کسی انسان میں وائٹامین ڈی کی کمی واقعہ ہو جائے تو اسے مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان علامات میں چیچڑاپن، ڈپریشن، تھکاوت، کمر درد، جوڑوں کے مسائل اور بھی بہت سی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علامہ وائٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے قوت مدافتی نظام جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں آرام سے حملہ کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے موسمیں بیماریوں کے ساتھ ان کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی بڑی بیماری بھی لاحق ہونے کا راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے جی تو ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ وائٹامین ڈی کی کمی دور کرنے کے لیے ہم کون کون سی ایسی چیزیں کھائیں پیئیں یا پھر حاصل کریں جہاں سے ہمیں وائٹامین ڈی وافر مقدار میں حاصل ہو سکے اور ہماری باڈی میں اس کا ایک خاص مقدار ہمیشہ قائم رہے وائٹامین ڈی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سورج ہے لیکن مصروف طرز زنگی کی وجہ سے ہم دھوپ میں کچھ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے نہ ہی دھوپ میں نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ برفباری والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو وائٹامین ڈی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لیے وائٹامین ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی غزائیں استعمال کی جاتی ہیں جو اس وائٹامین سے بھرپور ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کون کون سے غزائیں ہیں جو آپ بھی کھا کر اپنے اندر سے وائٹامین ڈی کی کمی کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے سورج جہاں سے ہم لیتے ہیں وائٹامین ڈی اس کے بعد غزہ غزہ میں مچھلی کا استعمال ہے وائٹامین ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال بہت زبردست ہے اور یہ بہت زبردست بہترین ثابت ہوتا ہے یہ ویٹامین حاصل کرنے کے لئے آپ مچھلی کی کوئی سی بھی قسم استعمال کر سکتے ہیں کوئی سی بھی مچھلی استعمال کر سکتے ہیں مچھلی کے استعمال سے آپ کے باڈی کو ویٹامین ڈی بہترین طریقے سے مل سکتے ہیں اور نہ صرف ویٹامین ڈی بلکہ اومیگا تھری بھی اس سے آپ کو حاصل ہوگا اور اومیگا تھری بھی جسم کے لئے انتہائی زیادہ ضروری ہے وائٹیمن ڈی آپ حاصل کریں لیکن جب تک آپ کی باڈی میں اومیگا تھری نہیں ہوگا تب تک وائٹیمن ڈی کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وائٹیمن ڈی کو اپنی صحیح طریقے سے یوٹلائز کرنے کے لیے اومیگا تھری بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آجتے ہیں انڈے کے زردی انڈے کے زردی میں وائٹیمن ڈی بہت زیادہ وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اور سب سے صحت مند غزہ ہے لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے انڈے کے زردی کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جبکہ اس کے برقس انڈے کے زردی میں وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہم جسم میں وائٹیمن ڈی کی مقدار متوازن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز انڈے کے زردی کو استعمال لازمی کریں اس کے بعد آجاتا ہے روغن ماہی روغن ماہی مچھلی کے جگر کے تیل کو کہا جاتا ہے اور یہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انتہائی زیادہ بہترین ہوتا ہے یہ آپ کو کیپسول فارم میں بھی مل جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے اپنے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی کو اور اومیگا 3 کی کمی کو بہت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں کچھ لوگ انڈے کی زردی کو پسند نہیں کرتے کچھ لوگ مچھلی کھانا پسند نہیں کرتے تو جن لوگوں کو مچھلی کھانا پسند نہیں ہے انڈے کی زردی کھانا پسند نہیں ہے دوپ میں بھی وہ نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے لیے بہت سستا اور بہت ہی آسان حل یہ ہے کہ وہ گائے کی کلیجی کو استعمال کریں گائے کی کلیجی کو اچھی طرح سے پکا کر اس کو روزانہ کھانا چاہیے اس سے وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہوتی آپ کی باڈی میں اور گائے کی کلیجی بہت زیادہ مزیدار بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی بن جاتی ہے اور صحت بخش بھی ہوتی ہے تاہم گائے کی کلیجی کو زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر کولیسٹرول بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے وہ مچھلی استعمال کریں زیادہ بہتر ہیں اس کے علاوہ دودھ جن لوگوں کو ان سب چیزوں سے الرجی ہے یا وہ نہیں کھانا چاہتی وہ لوگ دودھ کا استعمال کریں نہ کی بنیاد پر دودھ کی ایک خاص مقدار لینے سے بھی وائٹامین ڈی کی کمی جو ہے وہ انسانی باڈی میں نہیں ہوتی ہے اور اسے بھی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں جو لوگ سادہ دودھ پسند نہیں کرتے وہ فوٹی فائٹ دودھ استعمال کر لیا کریں بازار سے بہت ایزی نہیں مل جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صحت بھی اچھی ہوتی ہے آپ کا جگر بھی بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ میں آپ کے اندر وائٹامین ڈی اور وائٹامین بی تھری اور وائٹامین بی ٹویلو اس کی کمی نہیں ہوتی جس کے ویسے پٹھوں کا جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے اور انسان کی بوڈی بلکل لتھارجک ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے اندر وائٹامین ڈی کی کمی پوری ہو سکتی ہے جو لوگ جیہیں گے کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے جیہیں گے بہت بہترین ہیں جیہیں گے کھانے سے وائٹامین ڈی کی کمی نہیں ہوتی اور ساتھ میں یہ ہے کہ وائٹامین بی ٹویلو بھی مل جاتا ہے آپ کو اس سے کندھوں میں یا پھر پٹھوں میں درد نہیں ہوگا یا پھر شولڈر میں یا پھر گھٹنوں کا درد یا پاؤں میں درد اس طرح کی کوئی درد آپ کو نہیں ہوگا جیہیں گے کھانے سے وائٹامین ڈی بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا اس کے علاوہ جوسیس کا استعمال کیا کریں مختلف قسم کے جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے جوسیس اگر فروٹس نہیں کھا سکتے ہیں جوسیس آپ پی لیا کریں تو اس سے بھی وائٹامین ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور اومیگا تھری بھی مل جاتا ہے مختلف قسم کے وائٹامین بھی مل جاتے ہیں جن کی کمی کے ویسے باڈی بیماریوں کی طرف تیزی سے دورتی ہیں یقین مانیں کہ جب کوئی وائٹامین کی کمی آپ کی باڈی بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی باڈی تیزی سے بیماریوں کی طرف دورتی ہے لیکن بیماری کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیں اور مجھے لگ جائیں اس لئے کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی غزائیں اپنی خوراک کے اندر شامل رکھیں جن میں وائٹامین ڈی وائٹامین بی تھری وائٹامین بی ٹویلو خاصی مقدار میں اور اومیگا تھری لازمی موجود ہو اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو انسان روزانہ کی ایک چھلی کھا لیتا ہے اس کے اندر وائٹامین بی ٹویلو کی کبھی کمی نہیں ہوتی جس سے کہ پٹھوں کا درد ہوتا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پٹھوں کا درد ہوتا ہے شولڈر کی بیک سائٹ پہ تو پھر آپ چھلی کا استعمال روزانہ لازمی کریں ایک چھلی لازمی کھا لیا کریں جو لوگ بیچ رہی ہوتے ہیں ان سے لے کے ایک چھلی لازمی کھا لیا کریں اس کے بعد آئیتے ہیں مشروم مشروم جن لوگوں کو پسند ہیں وہ مشروم یا جن کی پہنچ بھی ہیں یا جن کو مل سکتے ہیں مشروم کھانے سے وائٹامین ڈی کی کمی وافل مقدار میں پوری ہوتی ہے یہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے بہت لذیذ بھی بنتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کھایا بھی جاتا ہے مشروم کھانے سے اس کے علاوہ مشروم کھانے سے وائٹامین ڈی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے وائٹامین ڈی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اومیگا بھی آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے تو روزانہ کا ایک مشروم اگر آپ کھا لیتے ہیں تب بھی آپ کی بوڈی کے اندر وائٹامین جو ڈی ہے اس کی کمی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ وائٹامین بی ٹویلپ کی کمی بھی پڑی آرام سے پوری ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی آپ کافی ریلیکس فیل کرتے ہیں ہیلتی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان متوازن غزاؤں کا استعمال اپنی خوراک میں لازمی جاری رکھیں اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو آپ جا کے کریں سبسکرائب اور میں کرتی ہوں ویڈیو کا انڈ اللہ حافظ